ایک ایسی محفیل میں ہمارا جنبہ فروز ہیں جو دیکھنے میں بظاہر چھوٹی نظر آ رہی ہیں لیکن روحانی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ وہ محفیل ہے جس کی تلاش میں اللہ کی نگانی پرشتے زمینوں پر پھلتے نظر آتے ہیں اس لیے کہ ہر وہ محفیل جس میں اللہ کا ذکر ہو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو وہ محفیل باعث خیر و برکت ہوتی ہے اور ان محفیل کا انعقاد کرنا یہ کہاں سے ثابت ہے یہ تمام باتوں کو ہم آجی سے تجربہ کی روشنی میں سمات کریں گے یاد رکھیں ہم جہاں کچھ باتیں آپ کو بتائیں گے اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضح سرائی بھی ہمیں سننی ہے آجی ہم ایک ایسی نات سنتے ہیں کہ جس نات کو لکھنے والی ذات کوئی اور نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہے یاد رکھیں نات کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئے ہو نبی میں آپ فرماتے ہیں آواز سے اخیر تک قرآن ہی نات مصطفیہ محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ گئے ہم دیکھیں قرآن کی آیات کو کبھی گوھر سے دیکھیں تو ہر آیت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نات پڑتی نظر آتی ہے ہم نے پہلے ہی سنا کہ نات کہتے ہیں ہر وہ چیز جس میں حضور کی تعریف کی جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر وہ چیز جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے تو اسے نات کہتے ہیں تو آئیے ہم اس نات کو سنتے ہیں کہ جو خود اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے اور وہ ہے قرآن انشاءاللہ جو وجہل ہم قرآن کو سنتے ہیں یہ ہے کہ جب تک پان کی تلاوت ہو تو ہم حضور جرام کے ساتھ محضور کو جھکا لیں اور اللہ کے مقدس قلام کو ہم خاموشی سے سنیں اس کا فائدہ کیا ہوگا جانتے ہیں آج ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ میں جو بھی کروں اس کا فائدہ ہمیں کیا ملے گا کوئی بھی کام انسان بینہ فائدے کے نہیں کرتا تو جب قرآن کو سنا جا رہا ہے سر جھکا کر عدد سے سن اس کا فائدہ کیا ہوگا اللہ فرماتا ہے فَإِذَا قُرْيَرَ قُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا لَا أَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو گور سے سر جھکا کر کان لکا کر دھیان سے اس کی تلاوت کو سنو اس کا فائدہ کیا ہوگا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے تو آج بھر کوئی رحم کا متلاشی ہے آئیے ہم قرآن مقدس کی کچھ آیت تجبات کی تلاوت کرتے ہیں جس میں ناعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور اللہ کا کلام بھی ہیں آئیے ہم عدد کے ساتھ قرآن مقدس کی چند آیت کی تلاوت سنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 مِثْلُ هَا فِي الْبِلَادِ وَسَوْتَ الَّذِينَ جَاعُوا الصَّخْرَ بِاللَّادِ وَفِرَانَ بِالْأَوْقَالِ الَّذِينَ طَغَرُوا فِي الْبِلَادِ صَدْقُ اللَّهُ مُعْزِلِينَ سُبْتَ الْبِلَادِ سُبْتَ الْبِلَادِ سُبْتَ الْبِلَادِ سُبْتَ الْبِلَادِ صعبانی دستور کا جائزہ لیں تو طرف تبال اقوة اللہ نے جہاں اپنا ذکر فرمایا اسی کے سرسار اپنے محفوک کا بھی ذکر فرمایا اور سب سے پہلے تو آپ جان لیں کہ اس محفوک کا مقصد کیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماعیتا ہے ان کے انصار کوئی کیسے ہی غنج میں ہو جب یاد آگئے ہیں سب اُبْلُلَاتِيے ہیں حدیثِ پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے چہرے چودھوی کے چاند کی طرح چبک رہے ہوں گے صحابہ رضی کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ نبی ہوں گے آخری صلی اللہ فرماتے ہیں نہیں وہ نبی نہیں ہوں گے پھر رضی کرتے ہیں کیا وہ ہم میں سے ہوں گے آخر فرماتے ہیں وہ صحابہ بھی نہیں ہوں گے صحابہ رضی کی یا رسول اللہ انہیں ہی مقام کیسے ملے گا آخری صلی اللہ فرماتے ہیں وہ خوشی ہو یا غم ہو دونوں حالت میں اندہ کا ذکر کر دیں گے تو خوشی کے موقع میں بھی اللہ کا ذکر کیا جائیں اور غم کے موقع میں بھی اللہ کا ذکر کیا جائیں تو اسی ہندی سے پاک پر ہم عمل کر دیں گے آج خوشی کا جو موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قانوازی کے ایک اہم خاندان کو اپنی بارگاہ میں بلا کر دنے کی ساتھ سے سرپرات کرمایا تو یاد رکھیں اللہ قرآن میں سمعتا ہے اپنے رب کی نعمتوں کا چرچہ کرو خوب خوب چرچہ کرو اب جب اللہ نے اتنی عظیم نعمت دی ہے تو جن کی وجہ سے اللہ نے عظیم نعمت دی وہ ذات ویاقل السلام کی ذات اگر ہونا آتے تو نہ آج ہم یہاں ہوتے نہ ہمیں دین نہ ایمان ملتا نہ قرآن ملتا کچھ نہ ملتا اگر ہونا آتے یہ انہی کے آنے کا صدقہ ہے اور یاد رکھیں نات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی محصن میں شریفت کرنا یہ کیا ہے آپ جانتے ہیں عقل السلام کی ایک صحابی ہیں حضرت حسان یہ صحابی ربی اللہ علیہ وسلم یہ ایسے صحابی ہیں کہ ان کا کام ہی یہ تھا کہ جب بھی عقل السلام دور بار میں حاضر ہوتے عقل السلام کی بارگاہیں کچھ اشعار لکھت کر آپا کو سنائے کرتے ہیں عقل السلام ان اشعار کو سن کر بہت خوش ہوا کرتے ایک مرتب عقل السلام کی بارگاہ میں حضرت حسان ربی اللہ وسلم نات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے تھے آقا علیہ السلام نے فرمائے حسان کھڑے ہو جاؤ حضرت حسان رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور حیرت میں پڑے کہ کیوں گلتی تو نہیں ہو گئی آقا پمات حسان اٹھو آقا علیہ السلام نے اپنی چادر ممبر پر بچھائی اور ممبر پر چادر بچھانے کے بعد حضرت حسان سے کہتے حسان اب یہاں بیٹھ کر میری بارگاہ میں ناتے سناو تو گویا ناتے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے احتمام کرنا یہ بھی آقا علیہ السلام کی سنت ہے اور ایک موقع پہ حضرت حسان رضی اللہ عنہ جب آقا علیہ السلام کی تعریف کر رہے تھے آپ کی باجہ میں ناتے مصطفیٰ پر رہے تھے تو اللہ تبارہ و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکرمایا اللہم ایدن حسان بروح القدس اے اللہ جبیدین امین کے ذریعے حسان کی مدد فرمائے تو گویا ناتے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والوں کے لئے سرکار کی دعائیں بھی ہیں اور جب آقا علیہ السلام کے مقدس صحابہ کی بارگاہ میں یہ ناتے پڑھی جاتی تھی صحابہ اسے سنا کرتے تھی اور بہت سارے افراد یہ بھی کرتے ہیں کہ ناتے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی کیا ضرور ہے بہتر ہے کہ اتنی دیر میں دینی کو کوئی بات بتا دی جائیں تو یاد رکھیں آقا علیہ السلام کی حدیث پارکہ بخاری شریف دیکھیں جتنی حدیث کی گتار پر اٹھا کر دیکھیں تو آقا علیہ السلام نے جہاں صحابہ اکرام کو مسائل بتائی ہے دین کا عمدہ فرمایا وہی کہیں مقامات کے آقا علیہ السلام نے ممبر پر کھڑے ہو کر پورا وقت کوئی دین کی بات نہیں بتائی صرف اور صرف اپنی تعریف آقا علیہ السلام نے بیان کروائی کہ میں کون ہوں اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا میرے پیدایش سے پہلے کیا ہوا تھا آپ مخاری شریف اٹھا کر دیکھیں حدیث کی جتنی کتابیں آپ اٹھا کر دیکھیں سب میں یہی نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی بیان رسول صلی اللہ علیہ السلام ممبر پر کھڑے ہو کر کبھی اپنے آپ کو بیان کرتے کہ میں باپ ڈالر کون تھے میں تخلیق کہتے ہوئے میرے رب مجھ سے کیسی محبت کرتا ہے اور یہ ساری باتیں ہم اشعار کی شکل میں لوگوں کو سناتے ہیں تو بہر ایک اپنات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام کی محبت نقید کرنا یہ دنوں میں اتمنان کا ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ بھی ذکر اللہ تطلبیل من قرور کہ آگاہ ہو جاؤ دنوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے اور آج بہت سارے اپراد اللہ کا ذکر کرتے ہیں لیکن ذکر مصطفیٰ چھوڑ دیتے ہیں صلی اللہ علیہ السلام ذکر مصطفیٰ کیا جائے تو اس میں خود اللہ کا ذکر آ جائے گا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ السلام کا ذکر آ جائے گا تو آئیے ہم قرآن مقدس کی تلاوت کے بعد ہم حمد باری تعالیٰ کے چند اشارات پڑھنے کے بعد قصد حمد الشریف پڑھتے ہیں اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ کی حمد یہ ایسا فیر ہے کہ اللہ فرماتا ہے اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ کی حمد کرو گے اللہ کی بارتا ہمیں شکر کرو گے تو اللہ مزید تمہیں نوازے کا اور اگر ناشکنی کرو گے تو اللہ کی پکڑ بڑی سکتے ہیں تو آئیے ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں اور یاد رکھیں یہ ایسی محفل ہے کہ جس میں تنہار ایک انسان پڑھنے کچھ مناسب نہیں ہوتا جہاں پڑھنے کا انداز ہو آپ مل کر بنا کچھ شرم و جزت کے ساتھ پڑھنے کی پوشش کریں اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے مکمل عدد اعترام کے ساتھ یہ کہ مصطفہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حقیقتہ فرمائیں تم شرم اللہ علیہ وسلم کی رسول اللہ رسول اللہ وسلم لی حبيب اللہ موسیقی 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 ہے اور اس کے نامہ عمال میں دس نیکیہ لکھ دیتا ہے اور اس کے دس درجات جنت میں بلند فرماتا ہے یہ صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکت ہے تو اگر ہم کسیدہ پردہ شریف پڑھیں گے جو کہ پورا کے پورا درود ہے تو انشاءاللہ ہم اس کی برکتوں سے ضرور مالا مال ہوگے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہم عقیدے نہیں بلکہ سب کے سب ناتخواہ بنیں گے اور ہم سبھی کر پڑے گے انشاءاللہ ہم سبھی کر پڑے their سupp Mercedes So째 ملہ ملہ اللہ علیہ وسلم محمد والصید کولیلی 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 موسیقی 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 موسیقی